انسان بارشوں میں کراچی زیرے آب آئے تو صورتحال سے کس طرح نبتنا اور نشیبی لاکھوں سے شہریوں کو کس طرح نکالنا گئے سپیشل سیکیورٹی یونٹ دے پیج کی تیاری کرتے ہوئے خصوصی یونٹ کا قیام کر دیا تفصیلات بتا رہے ہیں مونس سن آج اپنی رپورٹ میں کراچی میں اس بار بھی بارشوں میں کشکیاں نہ چلانی پڑ جائیں سن پولیس کے سپیشل سیکیورٹی یونٹ نے متوقع بارشوں کے پیشے نظر کمر کستے ہوئے خصوصی اربن فلیڈنگ اینڈ ریسکیو یونٹ تشکیل دے دیا خصوصی یونٹ میں شامل کمانڈورز کو تین ہفتے کی مشکل ترین ٹریننگ کے مرحلے سے گزارا گیا ہے لائف جیکٹس پہنے یہ چاپو چوبن جوان تیراکی کے تمام گر جانتے اور پانی میں فسے افراد کی زندگیہ بچانے کی خوب صلاحیت رکھتے ہیں دی آئی جی سیکیورٹی اینڈ امرجنسی سرویسز دیویژن کہتے ہیں اگر خدا نہ خاص تھا اس ٹائم کراچی میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور فلیڈنگ ہو جاتی ہے اور جہاں پہ لوگ آپ ایکسس نہیں ہوتی لوگوں تک پہنچنے کی تو یہاں پہ ہم اپنی بورٹس کو اور اپنے کمانڈورز کو جو کہ ویل ٹرینڈ ہے پاکستان نیوی کے کمانڈورز سے وہ ان کو جا کے مدد کریں گے اور مشکل مدد پہ ان کے کام آ سکیں گے بیس جوانوں پر مشتمل اربن فلیڈنگ ریسٹیو ٹیم کا یہ دستہ جدید ساز و سمان سے لیس اور بارشوں کے دوران الٹ رہے گا حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ کمانڈورز مسلسل کئی گھنٹے تک بطورے لائف گارڈ خدمات انجام دینے اور اپنی خابلیت کا لوہا منوانی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں کیمرمین صالب حیدر کے ساتھ مونس سراج ہم نیوز کراچی کراچی میں مونسون بارشوں کی پیشکوئی کے بعد جہاں دیگر ادارے الڈ ہوئے ہیں وہاں ہی سپیشل سیکیورٹی یونٹیں بھی تیاری پکڑ لی ہے بارشوں کے دوران صورتحال سے نمٹنے کے لیے اربن فلیڈنگ ریسٹیو یونٹ تیار کر لیا گیا ہے یہ یونٹ کس طرح سے کام کرے گا شاہزہ حسین کی ریپورٹ میں دیکھئے حکومت مونسون بارشوں میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک ہو گئی کراچی میں سیکیورٹی ڈیویژن کا اربن فلیڈنگ ریسٹیو یونٹ تیار کر لیا گیا جدید ساز و سمان سے لیس اور ایس ایس یو کمانڈوس پر مشتمل یونٹ نے پانی میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے عملی مظاہرہ بھی کیا اربن فلیڈنگ ریسٹیو ٹی میں کراچی میں بارش کے دوران چھوٹی کشتیوں کے ہمراہ نشبی علاقوں میں چوبیس گھنٹے الٹ رہیں گی اگر خدا نہ خواستہ اس ٹائم کراچی میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور فلیڈنگ ہو جاتی ہے اور جہاں پہ لوگ آپ ایکسس نہیں ہوتی لوگوں تک پہنچنے کی تو یہاں پہ ہم اپنی بورٹس کو اور اپنی کمانڈوس کو جو کہ ویل ٹرینڈ ہے پاکستان نیوی کے کمانڈوس سے وہ ان کو جا کے مدد کریں گے اور مشکل وقت پہ ان کے کام آسکیں گے گزشتہ برس مونسون کی بارشوں کے باعث کئی گھر زیر آب آئے تھے تاہم اس سال شہریوں کی مدد کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے فرنٹ لائن پر ہوں گے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاقوب منحاس نے حال ہی میں اربن فلیڈنگ ریسٹیو یونٹ کا افتتہ کیا تھا شہر قائد میں مونسون کی بارشوں میں سلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اربن فلیڈنگ یونٹ ہر لحاظ سے تیار ہے کیمرامین عبدالوائد خان کے ساتھ 24 نیوز کراچی